سب تو دوسرا دن ہے آج تو آواز آنی چاہیے ہے آپ سب کو کم از کم اتنا تو کر لیں کہ جو ہے سب کے سب کال وی آ ڈیوائس پہ کلک کر لیں ریکارڈنگ آپ کو ساری کی ساری میر اسامہ آن لائن چینل پہ مل جائیں گی انشاءاللہ جن کو آواز کا مسلسل مسئلہ آ رہا ہے وہ جو ہے کال وی آ ڈیوائس پہ کلک کیجئے آپ صحیح شروع کریں بسم اللہ پڑھ کے اور بس اب جس سے نہیں آئے گی میں خود دیکھوں سب سے پہلے تو ہم نے ان پیج کو اوپن کرنا ہوگا جیسے آپ لوگوں کو جس کے پاس جو بھی ان پیج ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کے پاس جو بھی ان پیج ہے وہ اوپن کرے اپنا ان پیج یہ ان پیج اوپن ہو گیا ٹھیک ہے میں نے فیلحال یہی اوپن کیا ہے جی یہ ان پیج اوپن ہو گیا اس کے بعد آپ نے یہاں کنٹرول این کرنا ہے سر یہ آپ کا ماؤس کام کر رہا ہے ادھر میرے پی سی بے نہیں سر میں تو ہوں ہی نہیں لیپ ٹاپ سے میں موبائل سے ہوں تو یہ میرے پی سی بے ماؤس کس کا کام کر رہا ہے ایسا ممکن ہی نہیں ہے کسی اور کا کام کر رہا ہو اگر آپ نے اللہ نہیں کیا تو تو جی سب سے پہلے ہم نے یہ ان پیج کھول لینا ہے ان پیج کھولنے کے بعد یہ دیکھیں سر یہ آپ کو نظر آ رہی ہے سکرین ایک سیکنڈ آ رہی ہے یہ جو کر رہے ہیں نا یہ ماؤس نہیں ہے یہ جو پین بنا ہوا ہے ان لوگوں کے لیے یہ آ رہا ہے اب اگر دوبارہ کسی نے یہ کیا تو پھر جو ہے نا اسے ری موو کر دیں گے ہم یہ دیکھیں وہ ایسا رہا ہے بار بار یہ جو ہے نا وہ پین بنا ہوا ہے وہ کوئی پنگے لے رہا ہے تو وہ نہ لے نا پنگے وہ ہاتھ روک لیں پلیز اچھا جی تو آپ نے کنٹرول این کر لیا تو بھی یہ آپ کے پاس مین سکرین آگئی اسی طرح اگر آپ یہاں فائل پہ جاتے ہیں اور فائل سے یہ نیو لیتے ہیں یہاں بھی آپ کے پاس یہ سکرین آگئی یہ سر ابھی بھی وہ لائن لگی ہو یار یہ پوری جگہ پہ ٹینشن دیتی رہے گی یہ پتہ نہیں کس نے لگا دی یہ یہ نا موبائل سے یہ آف ہوگی نہیں آپ کو ایک کام کر لیں میں بنا رہا ہوں واپس ہوسٹ جی آپ اس کو ایک بار جو ہے نا وہ کر دیں اس کو ڈیسیبل کر دیں میں آپ کو بثاؤں گا کہ یہ کہاں سے ڈیسیبل ہوگی یہ تو کیوں کہ کوئی ایسے کو بے بس اب کیا کہیں اللہ کے بندے کو یہ لیں میں نے آپ کو ہوسٹ بنایا ہے جی میں نے آپ کو ہوسٹ بنایا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہوگا مور پہ کلک کر کے اوپر اینیمیشن لکھا ہوگا ڈیسیبل اینیمیشن اللہ کے بندے کلاس کے وقت تو کم سے کم چلیں جی اب کلیر کر دیا ہے سکرین شیئر کر لیں آپ احتیاط کیا کریں اس معاملے میں بلکل بھی سکرین آ جائے گی آج آپ کو پورل کا ڈیمو وغیرہ مین دے دیں گے یہ سکرین آپ کے پاس آگی یہ آپ نے ان پیس سب سے پہلے اوپن کیا اس کے بعد آپ کنٹرول این کریں گے اس کے بعد آپ انٹر کر دیں گے تو یہ سکرین آپ کے پاس آجے گی ٹھیک ہے اب اس سکرین کے آنے کے بعد اب ہم اے دبائیں گے یہ کی پیڑ سے تو ہمارے پاس علیف لکھا ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ علیف آگیا ٹھیک ہے اب اسی طرح یہ بی دبائیں گے اور بے آجے گا اب کسی کی یہ ولی سیٹنگ ٹھیک نہیں ہوئی ہوگی وہ کیا کرے گا ایڈٹ میں جائے گا ایڈٹ میں جانے کے بعد پریفینس میں جائے گا پریفینس میں جانے کے بعد لاسٹ میں کیپورڈ پریفینس لکھا ہو گیا اس کو کلک کرے گا اور یہاں فونٹک کیپورڈ کر لے گا وہ وہ اپنا فونٹک کیپورڈ کر لے گا اس کے بعد اوکے کرے گا تو اس کے ان پیج والا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے ان پیج فالا مسئلہ ہل ہو جائے گا ٹھیک ہے جی سکرین بھی آ رہی ہے آواز بھی آ رہی ہے مجھے دو میسیج آئیں سکرین بھی نہیں آ رہی آواز بھی نہیں آ رہی ایسا تو نہیں ہے نا جی سر سکرین بھی آ رہی ہے آواز بھی آ رہی ہے جلدی جلدی بتا دیں جی آ رہی ہے بس ٹھیک ہے یہ آپ نے ان پیج اوپن کر لیا اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کورل درا یہ جنہوں نے nike انسٹالر کیا ہے وہ دیکھ لیں نے نیو گرافک اس پہ کلک کر دینا ہے یہ اس طرح کی ونڈو آپ کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اس طرح کی ونڈو آنے کے بعد آپ یہاں یہ دیکھیں جب یہ والی ونڈو اوپن ہوگی تو اس ونڈو کے ریلیٹر جتنی بھی آپشنز ہوں گی وہ آن ہو جائیں گی اب یہ دیکھیں اس ونڈو کا سائز لگا ہوا ہے لیٹر سائز مثلا ساڑھے آٹھ بھئی یارہ انچ یہ جو باکس لگا ہوا ہے نا یہاں سے لے کے یہاں تک اس باکس اس کا سائز ہے ساڑھے آٹھ اور یارہ انچ یہ مین سکرین ہے آپ کے کورلڈرہ کی ٹھیک ہے یہ سب کے پاس آ جائے گی اگر کسی کے پاس نہیں آئے گی تو یہ دیکھیں یہ دو وجہ سے نہیں آئے گی یہ میں دوبارہ بند کر کے دوبارہ اوپن کر رہا ہوں آپ نے یہ ایسے کیا یہ آپ کے پاس اوپن ہو گیا آپ نے اس کو بند کر دیا اس کے بعد آپ دوبارہ کنٹرول اینڈ کریں گے تو آپ کے پاس مین سکرین آ جائے گی کنٹرول اینڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نیو سکرین نیو چیز لینی ہے کنٹرول اینڈ کر کے آپ نے وہ چیز لے لینی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ واپس ان پیج میں جائیں اور کچھ بھی ٹائپ کر لیں جیسے مثال کے دور پر ہم کر دیتے ہیں ڈیالا مدد ٹھیک ہے اب ہم نے اس کی رائٹنگ چینج کرنی ہے یہ جو تھوڑی سی رائٹنگ ہے نا یہ دیکھیں یہ چینج کرنی ہے اب چینج کرنے کے طریقہ کیا ہے یہاں آپ آئیں یہ دیکھیں یہ سرکل بنا ہوئے انسٹ کے نیچے نوری نستہ لیک لکھا ہوئے آپ نے اس کو پہلے سلیکٹ کرنے سلیکٹ کرنے کے دو طریقے موز کے ساتھ بھی ایسے کر سکتے ہیں اور کنٹرول اے کرنے سے بھی آپ اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں آجیں یہاں مختلف فاؤنٹ ہیں یہ دیکھیں جیسے جیسے میں فاؤنٹ پر کلک کرتا جاؤں گا فاؤنٹ چینج ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ سارے فاؤنٹ اس کے اپنے ذاتی فاؤنٹ ہوتے ہیں اس میں کوئی نئی چیز انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ فاؤنٹ چینج ہو گئے ابھی فیلال ہم پہلے والا فاؤنٹ جو پہلے کا اس کا لگاؤ وہ ہی لگا دیتے ہیں نوری نستہ لیک یہ فاؤنٹ لگنے کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں سے اس فاؤنٹ کو اس رائٹنگ کو کاپی کر کے آپ نے ان کورلڈرا میں لے کے جانا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کاپی کیا اور کورلڈرا میں لے کیا ہے یہاں میں نے جہرین ملک کیا اور sept کر دیا نہیں آیا یہ بات ذہن میں رکھیں جیسے میں جہاں سے کوپی کیا ctrl c سے بھھک کرنے سے بھی کوپی ہو جاتا ہے یہاںidi explaining hi web paste ہو جائے گا یک رائٹ کلک کر کے بھی پیسٹ ہو جائے گا لیکن آپ دیکھیں میں نے ان پیج میں یاا اللہ مدد لکھا لیکن یہاں کورلڈرا میں یا اللہ مدد لکھا ہوا نہیں آیا اس کو لانے کا تریقہ کر کیا ہوگا آپ لوگوں نے یہ جو ایرو بنا ہوئے اس کے لیفٹ سیٹ پہ جو ایرو بنا ہوئے اسی ان پیج کی لیفٹ سیٹ پہ یہ ایرو بنا ہوئے اس ایرو پہ آپ نے کلک کرنے ہے کلک کرنے کے بعد خالی سکرین پر آپ نے پھر ایک دفعہ کلک کرنے ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کرنے ہے یہاں سے آپ نے کاپی کرنے ہے کاپی کرنے کے بعد کورل کھولنے ہے اور یہاں کنٹرول وی کر دینا ہے کنٹرول وی کرنے سے بھی آ جائے گا اسی طرح پیسٹ کرنے سے بھی آ جائے گا یہ دوبارہ دیکھ لیں یہاں سے اس ایرو کو سلیکٹ کرنے ہے اس ایرو کو سلیکٹ کرنے کے بعد یہ جو خالی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہے جہاں رائٹنگ نہیں ہوئی اس پہ آپ نے رائٹ کلک کرنے ہے یہاں سے آپ کوپی کریں کوپی کرنے کے بعد آپ یہاں کنٹرول بھی کر دیں یا رائٹ کلک کر کے یہاں پیسٹ کر دیں دونوں صورتوں میں یہاں آپ کی ورڈنگ آ جائے گی جی میں ایک دفعہ دوبارہ پوچھوں گا جی سمجھ میں آ گیا سمجھ میں آ گیا جی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کورل یہ ان پیج ان پیج بھی آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے یہاں سے آپ نے یہ والا ایرو لینا ہے یہ ایرو لینے کے بعد آپ نے یہاں خالی باکس پہ لیفٹ کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے رائٹ کلک کر کے کاپی کرنا ہے کورل کھول کے اس پہ پیسٹ کر دینا ہے جس کا کورل نہیں چل رہا وہ ٹینشن نہ لے وہ صرف سیکھے جس کا نہیں چل رہا اس کا انشاءاللہ چلوا دیں گے وہ ٹینشن نہ لے یہ سوال نا ابھی کومنٹس میں یہ نہ لکھیں کہ میرا چل نہیں رہا میں کیا کروں وہ صرف سیکھے اس کو لکھ لے ویڈیو اس کو دے دی جائے گی یہ یہاں پیسٹ ہو گیا کنٹرول بھی سے بھی پیسٹ ہو جاتا ہے رائٹ کلک کرنے سے بھی آپ نے پیسٹ کر دیا یہ آپ لوگوں کے پاس آ گیا اب یہ دیکھیں جب یہ میرے پاس یہاں آیا تو اس کے ریلیٹرڈ یہاں سائز اوپن ہو گئے یہ دیکھیں اس کا یہ جو سائز ہے یہ انچوں میں اوپن ہو گیا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اب اس کو آپ چھوڑ دیں اب آپ نے جو سکھ ہے وہ یہ سکھ ہے ان پیج سے جتنی بھی آپ نے کمپوزنگ کی ہے اس کمپوزنگ کو آپ نے کورل میں کیسے لے کے آنا ہے ٹھیک ہے جتنی مرضی کمپوزنگ کر لیں کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں میں شاید دیکھ لیتا ہوں یہ دیکھیں یہ میرے پاس زیادہ ساری کمپوزنگ ہوئی ہوئی ہے اس کو بھی رائٹ کلک کیا یہاں کاپی کیا یہاں میں نے کنٹرول بھی کر دیا اور اس کے بعد میں نے اپنی مرضی سے یہاں سائے چھوٹا کر کے یہ میرے سامنے آگئی جتنی مرضی کمپوزنگ کر لیں ضروری نہیں ہے ایک دو تین چار لفظی لکھے ہو جتنی مرضی کمپوزنگ ہو آپ کی وہ اسی فارمولے کے تحت ہی اس میں آ جائے گی ٹھیک ہے جیسے اب آپ لوگوں کے سامنے یہ چھوٹی سی سکرین ہے یہاں میں رائٹنگ کروں گا کچھ بھی یہ آپ لوگوں کو شاید نظر نہ آ رہا ہو لیکن جیسے ہی میں F8 دباؤں گا یہ بڑا ہو کر سامنے آ جائے گا F8 آپ لوگوں نے F8 प्रیس کرنا ہے یہ بڑا ہو کر آپ کے سامنے آ جائے گا بلکل سامنے آ جائے گا اور بڑا ہو جائے گا یہ آپ نے کی بورڈ سے F8 پرس کرنا ہوگا اس کے بعد یہ بڑا ہو کر آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا جی یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہاں سے دوبارہ کاپی کیا کاپی کرنے کے بعد اس میں لاکے میں نے پیسٹ کر دیا اور پیسٹ کرنے کے بعد یہاں سے سائز آپ چھوٹا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں ہنڈرڈ ہنڈرڈ لکھا ہے نا سو سو لکھا ہے آپ یہاں دس دس کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ پھر بڑا کر دیا دس دبایا ٹیب دبایا ٹیب سے پھر نیچے آکے دس دبایا انٹر کر دیا یہ سائز چھوٹا ہو گیا یہ سارا کچھ آپ کو بتا دیا جائے گا یہ سائز کیسے چھوٹا ہوتا ہے جی یہ بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد اب تھوڑا سا ہم نے ہر روز ہر روز تھوڑا سا ان پیج کا پڑا کریں گے تو باقی زیادہ کورل کا پڑا کریں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگ یہ دیکھیں اب آپ کو میں نے دن میں بھی بتایا تھا کہ آج کورل کے لیٹرڈ تین ٹول پڑھائے جائیں گے وہ تین ٹول کیا ہیں آپ لوگوں نے کورل میں اگر انگلیش کا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے کورل ڈرا میں اگر انگلیش کا کام کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہاں آپ یہ اے ٹول لکھا ہوا ہے ٹیکس ٹول یہ ساتھ ہی آپ لیفٹ سیٹ پہ دیکھیں یہاں ایک ٹول بار ہے ایک ٹول بار ہے یہ نظر آ رہی ہوگی سب کو آپ نے یہاں یہ اے پریس کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں لاکے اے پریس کر دیا اس کے بعد آپ کچھ بھی لکھیں یہاں لکھا جائے گا ٹھیک ہے یہ کورل ڈرا میں انگلیش صرف لکھی جائے گی اس کورل ڈرا میں اس کورل ڈرا میں صرف انگلیش لکھی جائے گی اے پریس کرنے سے اے پریس کیا یہاں کلک کیا اور اپنی مرضی کا کچھ بھی لکھ لیا یہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی کا لکھا گیا ٹھیک ہے جیسے ہم نے ان پیج میں فونڈ چینج کیے تھے اردو والے ویسے ہی ہم انگلیش کے فونڈ بھی چینج کر سکتے ہیں انگلیش کی ورڈنگ بھی چینج کر سکتے ہیں اس پہ آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے اور یہ فونڈ کھل گئے ان میں سے آپ کوئی سا بھی فونڈ آپ لگاتے جائیں آپ کے فونڈ چینج ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے اپنی مرضی کا کوئی سا بھی فونڈ آپ لگائیں آپ کے فونڈ چینج ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد اگلا آپشن یہ ہے آپ لوگوں نے اس پیج پر یہ جو آپ کے سامنے لائنے لگی ہوئی ہیں باکس لگا ہوا ہے اس پر آپ نے کام نہیں کرنا اس باکس پر آپ نے کام نہیں کرنا آپ نے اس باکس پر کام نہیں کرنا اس کے لئے آپ نے یہ نیو باکس لینا ہے یہاں سے یہ آپ نے باکس لے لیا اس باکس کو ہم نے یہاں لگا دیا اس کے بعد یہ دیکھیں پہلے میں نے یہ بڑے باکس پر کلک کیا اس باکس کا سائز آگیا یہاں 8.5 اور 11.0 اس کے بعد میں نے اس چھوٹے باکس پر کلک کیا اب اس کا سائز آگیا 5.329 اور 3.71 یہ اب اس باکس کا سائز آگیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ باکس لیا اس باکس کو میں نے یہاں ڈرا کیا اس کو ڈرا کرنے کے بعد اب اس باکس کا سائز آگیا جیسے میں نیچے والی بینڈو پر کلک کروں گا نیچے والی بینڈو کا سائز آجائے گا اس باکس کو کلک کروں گا اس باکس کا سائز آجائے گا اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہوگا ہماری مارکیٹ میں ہمارے بزاروں میں ہمارے گھروں میں مختلف جگہوں پر ویسٹنگ کارڈ پڑے ہوتے ہیں ہر شاپ والا ویسٹنگ کارڈ دیتا ہے اس ویسٹنگ کارڈ کا سائز کیا ہوتا ہے اس ویسٹنگ کارڈ کا سائز ہے تین اشاریہ پانچ اور دو اشاریہ دس ویسٹنگ کارڈ کا سائز ہے تین اشاریہ پانچ اور دو اشاریہ دس یہ ویسٹنگ کارڈ کا سائز ہے اب آپ لوگوں نے جتنا بھی ویسٹنگ کارڈ میں کام کرنا ہے جو بھی سکیچ بنانا ہے وہ یہاں بنانا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں باکس کو ڈلیٹ کرتا ہوں اور اس باکس پر کوئی میں کام نہیں کر سکتا اگر میں کلروں پر بھی کلک کرتا ہوں تو مجھے ایرر دے دیتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے جہاں میں کلر فل کروں اب جب میں نے یہاں باکس لگا لیا یہ باکس لگانے کے بعد یہاں میں نے ویسٹنگ کارڈ والا سائز دیا اور یہ دیکھیں میں نے کلر لگایا اب اس میں کلر آ گیا یہاں سے آپ اپنی مرضی کے کلر لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کسی بھی کلر پر کلک کریں آپ کی مرضی کا کلر لگ جائے گا یہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی کے کلر لگتے رہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوگا یہ تو ہو گیا کلر کو فل کرنا اور اسی طرح ان پیج سے کورلڈرامے اردلے کیانا اور کورلڈرامے انگلیش کمپوز کرنا ان پیج سے کورلڈرامے اردلے کیانا اور کورلڈرامے انگلیش کو کمپوز کرنا اور اس کے بعد ویسٹنگ کارڈ کا سائز لگانا اور اس کے اندر کلر فل کرنا یہ چیزیں ہو گئیں اب اس میں آپ ایک اور چیز دیکھیں گے یہ دیکھیں آپ نے یہ باکس لگا لیا اب اس باکس کو آپ نے اپنے سامنے کرنا ہے یہ جیسے بڑا ہو کر آپ کے سامنے آتا ہے اب آپ کی بورڈ سے ایف تھری پریس کریں گے تو یہ چھوٹا ہو جائے گا ایف فور پریس کریں گے تو یہ بڑا ہو جائے گا کی بورڈ سے ایف تھری پریس کریں گے تو چھوٹا ہو جائے گا ایف فور پریس کریں گے تو بڑا ہو جائے گا ایف نائن پریس کریں گے تو تمام ونڈو پر یہ ہی آ جائے گا پھر کام نہیں ہوئے گا اس لئے آپ ایف تھری کریں یا فور کر کے کام کریں یہ ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں اس کے کارنر ہم نے راؤنڈ کرنے ہیں یہ کارنر بلکل سٹیٹ ہیں بلکل سیدھے ہیں ان کو ہم نے راؤنڈ کرنا ہے اس کو راؤنڈ کرنے کے لیے آپ لوگ یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس باکس پر کلک کیا اب اس باکس کے ریلیٹر جتنی بھی آپشنیں ہوں گی وہ آن ہو جائیں گی یہ دیکھیں اب یہ یہاں صفر 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 یہ چار دفعہ صفر صفر لکھا ہوئے مطلب یہ ہے کہ یہ چاروں کارنر یہ چاروں ابھی کارنر ہیں راؤنڈ نہیں ہوئے ان کا جو گلائی ہے وہ بلکل صفر ہے اگر ہم ان کی گلائی کرنا چاہیں تو یہاں ہم پچاس لکھے انٹر کریں اور یہ دیکھیں یہ پچاس لکھا انٹر کیا یہ والی سائیڈ یہاں بھی وہی سائیڈ پچاس پر راؤنڈ ہوئی ہے یہاں بھی وہی سائیڈ پچاس پر راؤنڈ ہوئی ہے ہماری جی اسی طرح ہم نیچے والی سائیڈ کو راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں یہاں سے پچاس انٹر کر کے ہم اس کو بھی راؤنڈ کر دیں یہ دیکھیں یہ دو سائیڈے راؤنڈ ہو گئی دو سائیڈے بالکل اگزیکٹ ویسے کی ویسے ہی ہیں جیسے پہلی تھی اگر آپ نے یہ والی سائیڈ اور یہ والی سائیڈ راؤنڈ نہیں کرنی آپ لوگ واپس وہاں جائیں کنٹرول زیڈ سے آپ نے واپس جانا ہوگا پچاس اور ادھر بھی پچاس کر دیں یہ دیکھیں اب وہ والے کارنڈ نہیں ہوئے بلکہ اس کے جو دوسرے کارنر تھے وہ والے کارنڈ راؤنڈ ہوئے ہیں یہ آپ کے باکس آپ کا باکس آپ کا کار آپ کا سب کچھ یہ بن گیا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے اس کے چاروں کارنڈ راؤنڈ کرنا ہے تو آپ چاروں کارنڈ کو ففٹی پہ کر دیں یہ دیکھیں چاروں کارنڈ ففٹی پہ جا کر راؤنڈ ہو گئے اب اگر آپ کو چاہیے کہ یہ مجھے راؤنڈ نہیں چاہیے مجھے اچھا نہیں لگ رہا آپ کنٹرول زیڈ انڈو کر دیں کنٹرول زیڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیک کر دیں یہ دیکھیں میں جتنا بیک کرتا جاؤں گا یہ اتنا ہی بیک ہوتا جائے گا یہ دیکھیں کنٹرول زیڈ کرتے جائیں بیک ہوتے جائیں یہ کلر ہم نے فل کیے تھے اس لیے یہ کلر شو ہو رہے ہیں یہ دیکھیں سٹارٹ تک آپ جاستے ہیں یہ آپ سٹارٹ میں آگے اس سے اگر پیچھے بھی جاؤں گا تو یہ کنٹرول زیڈ کرنے سے یہ دیکھیں مزید پیچھے بھی چلا جائے گا یہ دیکھیں آپ لوگوں کے سامنے آگیا یہ یہاں تک سمجھ میں آگیا جلدی جلدی جواب دینا ہے جلدی جلدی سمجھ میں آگیا ہے تو جواب دے دیں وہ جو چاروں کارنر ایک ساتھ راؤنڈ ہو رہے ہیں وہ اوپر یہ لاک کا بٹن چھوٹا سا دبا ہوا ہے یہ چھوٹا سا لاک کا بٹن لگا ہوا ہے آپ نے اس کو انلاک کر دینے اگر آپ اس کو انلاک کر دیں گے تو آپ کے جو پرابلم ہیں وہ چاروں کارنر راؤنڈ نہیں ہوں گے جی انگلیش کمپوز کا طریقہ یہ ہے یہ دیکھیں یہاں ٹول بار میں آپ ایف ایٹ سے بھی انگلیش کا ٹول لے سکتے ہیں اور اسی طرح آپ یہاں سے بھی ٹول لے سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ٹول لینے کے بعد میں نے یہ انگلیش لکھ لی یہاں لکھی گئی ہے ٹھیک ہے جی یہ سمجھ میں آ گیا یہاں تک اب آگے آپ لوگوں نے کیا کرنے یہ آپ کے سامنے اب دیکھیں اس پہ میں نے کلک کیا اب اس کے ریلیٹر جتنی بھی آپشنیں تھیں وہ ساری کی ساری آن ہو گئی ہیں یہ دیکھیں راؤنڈ والا یہاں یہ اس کے ساتھ چھوٹا سا نا تالہ لگا ہوئے راؤنڈ کارنے ٹیگر لکھا ہوئے اس پہ نا توگیدر تین اشاریہ پانچ اور دو اشاریہ دس یہ ویسٹنگ کارڈ کا سائز ہوتا ہے ویسٹنگ کارڈ کا سائز یہ دیکھیں سر یہ کیا مسئلہ اس کو کوئی خدا کا خوف کریں یار یہ ویسٹنگ کارڈ سائز ہوتا ہے تین اشاریہ پانچ اور دو اشاریہ دس یہ دیکھیں ابھی ویسٹنگ کارڈ سائز میں میں نے کلک کیا اس کو کلک کرنے کے بعد اب جتنی بھی اس کے ریلیٹر اپشنیں تھیں وہ ایٹومیٹرکلی وہ والی اپشنیں آن ہو گئیں یہ دیکھیں یہاں میں نے پچاس کا راؤنڈ دیا اس کو یہ پچاس کا راؤنڈ ہو گیا اب اس کے بعد جلدی جلدی یہ آخری اپشن آپ لوگ دیکھیں چونکہ تین ٹول کا کہا تھا ایک ٹول انگلیش کمپوز کرنے والا ایک ٹول راؤنڈ کرنے والا ایک ٹول باکس بنانے والا یہ تین ٹول ہو گئے ہیں اب لاسٹ ٹول جو ہے وہ یہ دیکھیں اب آپ نے یہ باکس لگانے کے بعد ویسٹنگ کارڈ سائز لگانے کے بعد اس کو آپ نے یہاں سے ایسے لاکر رائٹ کلک کر دینے اس کو آپ نے یہاں سے پکڑا یہاں نیچے لے کے اور ساتھ ہی رائٹ کلک کر دیا یہ دیکھیں یہ الگ سے ایک پٹی بن گئی یہاں یہ ایک پٹی بن گئی ٹھیک ہے یہ پٹی لگنے کے بعد یہ پٹی لگنے کے بعد آپ نے کنٹرول کیوں کرنا ہے یہ کنٹرول کیوں کی بورڈ سے کنٹرول کیوں کرنا یہ دیکھیں ابھی اس پٹی پہ میں نے کلک کیا ہوا ہے اس پٹی کے ریلیٹڈ یہ سامنے آپشنیں آن ہیں یہ چاروں آپشنیں ابھی تک آن ہیں پٹی کیسے لگئی یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے یہاں لا کے فوراں رائٹ کلک کر دینا ہے یہ پٹی لگ گئی یہاں سے کوئی سا بھی کلر آپ ڈیسائٹ کر کے فل کر دیں یہ کلر لگ گیا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں اسی پٹی کے ریلیٹڈ ابھی آپشنیں آن ہیں یہ دیکھیں چاروں راؤنڈ اس کے ہو سکتے ہیں جیسے ہی میں کنٹرول کیوں کروں گا یہ والی آپشنیں آف ہو جائیں گی یہ دیکھیں اس پٹی کو کلک کیا کنٹرول کیوں کیا یہ آپشنیں آف ہو گئیں سب کو یہ آپشنیں آف ہوتی نظر آئی ہیں نا جلدی جلدی بتا دیں آپشنیں آف ہوئی ہیں نظر آئی ہیں جی نظر آئی ہیں اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر ڈبل کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہ جس پٹی کی ہم نے آپشنیں آف کیا نا اس پٹی پر آپ لوگوں نے ڈبل کلک کرنا ہے ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے سے ڈاؤٹ بن گئے ہیں یہ نظر آ رہے ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈاؤٹ بن گئے ہیں پہلے نہیں تھے یہ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے ڈاؤٹ بنے ہوئے ہیں پہلے نہیں تھے جیسے ہم نے کنٹرول کیوں کیا کنٹرول کیوں کرنے کے بعد اس پٹی پر ڈبل کلک کیا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے راؤنڈ بن گئے یہاں یہ دیکھیں چھوٹے باکس بن گئے راؤنڈ بن گئے اب آپ اس کے سینٹر میں کلک کر دیں یا سائٹ میں کلک کر دیں اوپر مزید اوپشنیں آن ہو جائیں گی کسی بھی جگہ آپ اس پہ کلک کریں گے تو اوپر مزید اوپشنیں آن ہو جائیں گی ان میں سے آپ نے یہ والی اوپشن convert line to cover اس کو آپ نے select کر لینا ہے اس کو select کرنے کے بعد یہاں سے آپ اس کو پکڑیں اور اپنی مرضی سے اس کو نیچے لے آئیں یہ دیکھیں یہ آپ کی مرضی سے بالکل نیچے آ گیا یہاں سے پکڑیں اوپر بھی چلا جائے گا یہاں سے پکڑیں نیچے آ جائے گا یہ دیکھیں کتنا پیارا ڈیزائن بن گیا ایک منٹ میں سمجھ میں آئی یہ لاسٹ اوپشن تھی لاسٹ ٹول تھا یہ سمجھ میں آ گیا جو آج میں آج میں نے سمجھایا وہ سارا سمجھ میں آ گیا کل آپ لوگوں نے یہ اتر تک مجھے کر کے دکھانا ہے اتر تک آپ لوگوں نے کل مجھے کر کے دکھانا ہے جو ریگولر تین دن پریکٹس کرتا رہے گا اس کو گروپ میں جوائن رکھا جائے گا بسیرتے دگر باقیوں کو ختم کر دیا جائے گا یہ جو کام مجھے کر کے دکھائیں گے ان پیس سے کورل میں اردو لے کے آنی اسی طرح کورل راہ میں انگلیش کمپوز کرنی اسی طرح جو تین چار اوپشنیں کورل راہ میں میں نے بتائی ہیں وہ ساری لاغو کر کے اس کورل راہ میں پیسٹ کر کے اس کی پکچر لے کے وہ مجھے آپ لوگوں نے کل ورٹس ایپ کرنی ہے یہ دیکھیں جس کے پاس جونسا بھی کورل رہا ہے سب کی اوپشنیں سیم ہیں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے یہ دیکھیں لاسٹ میں پھر بتا رہا ہوں یہ باکس لگ گیا اس میں کلر فل کر دیا اس کو کنٹرول کیوں کیا اس کے بعد یہاں ڈبل کلک کیا یہاں ڈبل کلک کرنے کے بعد کہیں بھی کسی جگہ بھی آپ ایک کلک کریں چھوٹا سا پکچر ورٹس ایپ میں کرنی ہے اور گروپ میں کرنی ہے یہاں سے آپ نے یہ والا ٹول لینا ہے یہ ٹول لینے کے بعد یہاں آپ نے اپنی مرضی سے اس کو پکڑ کر چھوٹا بڑا کر لینا ہے ٹھیک ہے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ